اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم assessor اسلام علیکم کہہ ماہم مجھنے میں ڈالوں د شکریہ molecules سکھολائے وہی شکریہ اپنی وزم canvi کیونکہ کونکہ 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 کونک کرنے کے لئے یعنی اس ڈاو کو ہینڈل کرنے کے لئے تھوڑا مشکل ضرور ہوتی ہے مگر نان بہت مزے کے اور بہت سافٹ بنتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا آئیل ڈال کر اونگلیوں کے مدد سے اس کو گن دے جائیں یہ دیکھئے آٹا کتنا سافٹ ہے اور کتنا ملائم ہے نان بنانے کے لئے ڈاو بلکل اسی طرح سے چاہیے ہوگا تب ہی جاکہ ہمارے نان بہت سافٹ ہوں گے آٹا سافٹ ہو تو نان بھی بہت سافٹ ہوتے ہیں ڈاو پر آئیل اچھی طرح سے سپریٹ کر کے ہم اس کو ڈاو کو 20 منٹ کے لئے اسی طرح رشت کے لئے چھوڑ دیں گے گرمیوں کا موسم ہے بہت زلدی آٹا ہمارا رائس ہوگا 20 منٹ ہو چکے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آٹا ہمارا کتنا اچھی طرح سے پھول چکا ہے اور ڈبل ہو چکا ہے اب اس کے ایر کو باہر نکالیں گے چاروں طرف سے آٹے کو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے خیمے والے نان کے ریسپی آخر میں آپ کو لنک میں دے دیا جائے گا یہ بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں خیمے کے نان بھی اب رمضان میں بنا کر ضرور ٹرائے کریں ایک بار رمضان پر میرے چینل کو چیک آؤٹ ضرور کریں بہت ساری ریسپی آپ کو ملے گی رمضان میں انجوئی کرنے کے لیے بہت سارے سنیکس ملیں گے ٹیبل پر تھوڑا سا میں نے سوکھا آٹا ڈال لیا ہے اس کے اوپر میں نے ڈال لیا ہے نان والا آٹا اب اس کو اچھی طرح سے آٹا ڈال کر ہاتھوں کے مدد سے گونیں گے گون کر ہم چار سے پانچ اس کے حصے کر لیں گے کیونکہ ہم اس کو نان بنانے والے ہیں ہم نے پاچ پیڑے بنا لیا ہے کیونکہ ہم پاچ نان بنانے والے ہی اس ڈاؤ میں اور وون والا ٹرائے لے لیں وون والے ٹرائے پر آپ بٹر پیپر کو بچھا دیں آئل سپریٹ کر لیں اور ایک پیڑا لے لیں اور بٹر پیپر پر ڈال لیں انگلیوں کے مدد سے اس کو پھیلاتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے نان کو پھیلالیں اور اس کے کناروں کا اچھی طرح سے گول بنا لیں اور سیڑوں کی مدد سے انگلیوں کی نشان بناتے ہوئے نان کو تیار کریں اور انگلیوں کی مدد سے بیچ میں بھی اس کے نشان بناتے ہوئے اس کا نان بنائیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو میں کس طرح سے اس کی نشان بنانے لگی ہوں انگلیوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہو کوئی چمچ یا اسپون لے کر بھی اس کو بنا سکتے ہو نشان بنانا بہت ضروری ہے ورنہ یہ پھول جائے گا اس طرح سے بنانے کے بعد اسی طرح سے ہم دو سے تین نان تیار کر لیں گے میں نے وون کو 180 ڈگری پر 10 منٹس کے لئے پری ہٹ کر لیا ہے کوئی بھی چیز بیکنگ کرنے سے پہلے 10 منٹس کے لئے پری ہٹ ضرور کریں ورنہ چیزیں سخت ہو جائیں گی صحیح طریقے سے پکیں گے نہیں باقی کے نان بھی ہم اسی طرح سے بنا لیں گے بنانے کے بعد 10 منٹس کے لئے ہم کپڑا ڈھانک کر اس کو رشت کے لئے چھوڑ دیں گے کیونکہ نان اچھی طرح سٹ ہو جائے اور تھوڑی سی پھولنے لگے تب ہم جا کر وون میں رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں جس طرح سے میں نے رشت کے لئے چھوڑ دیا بلکل اسی طرح سے چھوڑ دیں 10 منٹس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو نان تھوڑے سے پھول چکے ہیں ایک بار پھر انگلیوں کی مدد سے میں اس کے نشان بناؤں گی کیونکہ یہ پھولیں کے بعد تھوڑے سے نشان کم ہو جائیں گے یہ لازمی کریں یہ نشان انگلیوں کی مدد سے اچھی طرح سے بنانے کے بعد یلو والی ایک کی زردی لے لیں تھوڑا سے اس میں دودھ مکس کر دیں مکس کر کر اچھی طرح سے نانوں پر سپریٹ کر دیں یعنی برش کی مدد سے لگا لیں آپ چاہے تو کالی والی تل کلونجی یا سفید والی تل اس کے اوپر سپریٹ کر دیں اس طرح سے سپریٹ کرنے کے بعد اوون میں رکھ دیں گے 180 ڈگری پر ہم 25 میٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے نان کو چھوڑ دیں گے 25 میٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتی ہماری نان کا کلر کتنا گولڈر کتنا خوبصورت کتنا مزیدار دیکھنے سے ہی موہ میں پانی آنے لگا ہے یقین جانے بہت سافٹ اور بہت ہی مزیدار نان بن کر بلکل تیار ہو چکے تھے ہمارے اب میں اس کو باہر نکالوں گی گرما گرم نان پر تھوڑا سا بٹر ہو یا گھی ہو سپریٹ کر دیں اس طرح سے کرنے سے ہمارے نانوں پر شائن آئے گی اور سافٹ بنیں گے نیچے کی سیڈ بھی آپ دیکھ سکتے کتنی خوبصورتی سے کلر آیا ہوا ہے ہمارے نان بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں کھانے کے لیے نان کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے نئے ویڈیو کے لیے بل ایکن دوانا نہ بھولیں میرے اسٹاگرام اور فیس بک پیج کو بھی فالو کر سکتے ہو آپ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ